جانی ساڈ ڈرامہ جس کے 50 اپیسوڈ کے پرومو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 50 اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے 50 اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو کشمالہ ہے وہ حریلی سے آ چکی ہے نوشروان کے پاس کراچی میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے جو کہ سارا ایک ڈرامہ رچائے جا رہا ہے کشمالہ کی طرف سے کہ وہ کسی طرح نوشروان کی زندگی میں نوشروان کی دل میں جگہ بنا لے اور نوشروان کی زندگی سے دعا کو نکال دے یہ سارا ڈرامے کو کامیاب کرنے کے لیے وہ پھر کونٹیکٹ کرے گی سرفراہ سے اور سرفراہ سے کہے گی کہ تم ہی وہ واحد بندی ہو جو نوشروان کی زندگی سے دعا کو نکال سکتے ہو وہ اس کو علاج دے گی اور جو سرفراہ ہے وہ اس کی بات مان کر نوشروان کے پاس جائے گا اور نوشروان کو جا کر کہے گا کہ یہ دعا جو ہے یہ پہلے میرے زندگی میں تھی پہلے اس سے میں مستفید ہوا تھا پہلے اس نے مجھ سے محبت کی تھی پہلے یہ میری زندگی تھی پہلے یہ میری محبت میں فدا تھی تو نوشروان کا جو جعفر ہے وہاں پر وہ اسے کہے گا چپ کر جو اپنی زبان بند کرو پھر وہ کہے گا کہ شاہ سے زیادہ وفادہ شاہ کا فرما پھر اسی ٹائم نوشروان اپنی پسٹول نکالے گا اور اس کو مانے کی کوشش کرے گا پھر نوشروان جعفر سے کہے گا کہ تم پتہ لگاؤ کہ آخر یہ سب کچھ کرنا کیوں چاہ رہا ہے تو پھر جعفر پتہ لگوائے گا اور جعفر آگر کہے گا نوشروان سے کہ سائیں یہ سارا کچھ کشمالا کے کہنے پر کہہ رہا ہے کشمالا ہی وہ عورت ہے جو چاہتی ہے کہ دعا آپ کی زندگی سے نکر جائے کشمالا ہی وہ عورت ہے جس نے آپ کے بھائی کو بھی مروایا تھا آپ کی محبت میں کشمالا ہی وہ عورت ہے جس نے آپ کے وطیجوں کو یتیم کیا تھا کشمالا ہی وہ عورت ہے جو آپ کے گھر کی فساد کی جڑھ ہے کشمالا ہی سب سے بڑی دشمن ہے اور اسی اپیسوڈ میں 50 اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالا کی سچائی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی یہ ڈراما باقی 4-5 قصدوں میں انڈ ہونے والا ہے 50 اپیسوڈ کے پرومو میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کشمالا دعا سے کہے گی کہ وہ جو ماں بننے کی خوشی ہے وہ تمہیں ابھی تک ملی نہیں وہ بہت کچھ کہہ رہی ہوگی تو 50 اپیسوڈ کے پرومو میں یہاں بہت ہماری سچ ہونے جا رہی ہے کیونکہ 49-48 اپیسوڈ میں جو ہم لوگا نے بتایا ہے وہی ہوا ہے کیونکہ ہمارے ذراعی اندھر ڈراما کاسٹ کہہ رہے ہیں اگر پرومو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ